موسیقی اور آگے بیٹھا لیں گے تب میں پروگرام کروں گا ہم نے کہا حضرت ہنگامہ ہو جائے گا انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا ہنگامہ میں سمالوں گا تم انوائٹ کرو تم دعوت دو میں نے بڑے اچھے سیلیکٹڈ لوگوں کو سو لوگوں کو دعوت دی اور اس میں یہ خاص طور پر ہم نے ذکر کیا کہ یہ پروگرام مسجد کے اندر ہوگا اور آپ مسجد کے اندر آئیے گا اس میں نوٹ لگایا سو میں سے نائنٹی ایٹ لوگوں نے پروگرام اٹنڈ کیا وہ جو دو اٹنڈ نہیں کیے انہوں نے عذر پیش کیا وہ جو کہنا کہتا ہوں جب ان سے تاثر لیا گیا کہ آپ مسجد میں آئے بیٹھے تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم مسلمان کی مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں پھر انہوں نے دوسرا جو مسجد پاس کیا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان کے مسجد میں اندر جو ہے نا معلوم نہیں کیا کیا چیزیں رکھی ہوتی ہوں گی کیا کرتے ہیں کیسے اپنی عبادت کرتے ہیں ایک ہمارے دماغ میں ایک کانسپٹ تھا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا یہاں کچھ بھی نہیں ہے یہ تو آپ نے مسجد میں داخلہ منع کر رکھا ہے بناتے ہیں غیر مسلم جب بن جاتی ہے تو بورڈ لگ جاتا ہے ناٹ ایلاود یہ ہم اپنے سالانہ جلسے میں یعنی سالانہ عید ہوتی ہے اس میں ہم میدان میں پڑھ کر بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت اور ہماری پوجہ جو ہے وہ تم آ کر کے دیکھو یہ کیسی ہوتی ہے اس میں کچھ بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے اگر ہمارا اللہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ لئی سا کمیس لہی شیہن کہ اس کے ترہ کوئی نہیں ہے اس کی کوئی شکل نہیں ہے تو آپ مسجد میں آ کر کے دیکھئے کہ ہمارے پاس کوئی شکل رکھی نہیں ہے وہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ہمارا عقیدہ ہے اور وہی ہمارا عمل بھی ہے اس لئے اس نماز کو میدان میں پڑھا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ ہم اپنی عبادت کیسے کرتے ہیں